گوڈ مورننگ جی کل رات کو جب آپ سو رہے تھے تو بی سی سی آئی نے انڈین ٹیم کا اعلان کر دیا ہے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئیڈی سیریز کے لیے رات کو دس وجہ اس پہ بعد میں آتے ہیں پہلے ٹیم آپ کے سامنے موجود ہے میانک یادو کو پہلی دفعہ انڈین ٹیم کے لیے کال اپ کیا گیا ہے یعنی میانک یادو موسٹ پراببلی جو ڈیڑھ سو سے بال کراتے ہیں ڈیڑھ سو کی رفتار سے وہ آپ کو ٹیم کے اندر نظر آئیں گے اس کے علاوہ ورن چکرورتی واپس بلائے گئے ہیں جن کا آئی پیل کا سیزن بڑا زبردست گیا تھا دو ہزار چوبیس کی آئی پیل میں ابھی لاسٹ آئی پیل میں انہوں نے کیکے آر کے طرف سے اکیس وکٹے لی تھیں صرف چودہ انگز میں بال کر کے بڑا شاندار ان کا یہ سیزن گیا تھا جو کہ ان کو کالکٹا نائٹو آئیڈلز کی طرف سے ہائیس وکٹے ٹیکر بھی بناتا ہے دو ہزار چوبیس کے سیزن کے لیے پورا سکارڈ آپ کے سامنے موجود ہے سوریا کمار یادو کیپٹن ہے ابھی شیخ شرما جو کہ ٹرائیویس ہیڈ کو مجھے رکھتا ہے بڑی جلدی پیچھے چھوڑ دیں گے آگے اگلے دو تین سالوں میں سنجو سیمسن گوڈ ٹو سی ہم ٹرس دکھایا گیا سنجو پہ رنگکو سنگ آئی ہوپ کہ ان کے پاس ایک اچھا بلہ ہو جو سے یہ لمبے لمبے چھکے لگا سکیں ہردک پانڈیا ریان پراغ میرے اسام کے لوگوں کو بہت زیادہ مبارک بات ہو نتیش کمار ریڈی گوڈ ٹو سی ہم ٹو شیوم دوبے جو کہ کائنڈ آف شروع میں کہا جا رہا تھا کہ ہردک پانڈیا نہیں کھیلیں گے تو کبھی شیوم دوبے کھیلیں گے سو بڑا پوٹینشل مجود ہے شیوم دوبے میں اور یہ مزید نکھر کے باہر آئیں گے اس آئی پی ایل میں سٹرانگلی بلیو وشنٹن سندر روی بشنوی آپ کو نظر آ رہے ہیں نظر آتے ہیں آپ کو وائٹ بال میں روی بشنوی اب ورون چکروردی جو کہ میرا خیال ہے تقریباً کوئی تیتیس سال گئے ہیں اور ان کو دوبارہ انڈین ٹیم کے لیے دوبارہ کال اپ کیا گیا ہے جتیش شرما وکٹ کیپر اچھا وکٹ کیپر منشن کیا ہوا ہے لیکن اس سکارڈ میں کوئی وائس کیپٹن منشن نہیں کیا ہوا سنجو سیمسن وکٹ کیپر ہے اور جتیش شرما وکٹ کیپر ہے تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز ہے بنگلہ دیش کے اگینسٹ بڑی ایکسائٹنگ سیریز ہونے والی ہے مکس سسکارڈ ہے یوہ کھلاڑی اور جن کے پاس ایکسپیرینس مجود ہے مکس اپ ہے ارشدیب سنگھ حرشت رانہ یانہ کروڑ کھا گیا پنجاب دے مجھے وہ ڈائیلوگ نہیں بولتا کراؤڈ میں سے کسی نے بولا تھا یعنی ینسٹرز کا اور سینئرز کا ایک کمبو بنایا گیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتیش رانہ ابشیک شرما جتیش شرما حرشت رانہ یہ زمباوے میں بھی مجود تھے جو جولائی میں سیریز ہوئی تھی اور آبویسلی ان پہ ٹرسٹ دکھایا گیا وائس کیپٹن کوئی بھی منشن نہیں کیا گیا اور کافی ایکسائٹنگ سیریز ہونے والی ہے یہ انڈین ٹیم کی تین ٹی ٹوینٹی میچ جو کہ گوالی ار ڈلی ہیدر آباد میں چھے نو اور بارہ اکتوبر سے کھیلے جائیں گے اور بنگلہ دیش آبویسلی ٹیسٹ میں تو ابھی تک کچھ نہیں کر پائی دوسرے میچ میں تو ابھی تک کچھ ہمیں دیکھنے کوئی نہیں ملا آج سنڈے مارننگ ہے ابھی جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو صبح کے پونے ساتھ ہیں رات کو میں نے نیوز پڑھ لی تھی دس بجے انڈیا نے اپنا سکارڈ اناؤنس کیا ہے رات کو میں نے کہا یار یہ کونسا ٹائم ہے اناؤنس کرنے کا مطبع آپ کو سارا دن میں کوئی ٹائم نہیں ملا آپ رات کو دس بجے سکارڈ اناؤنس کر رہے ہیں پاکستان بھی ایسا کرتا ہے رات کو سوانو دس بجے دن کے ٹائم کیا کرو یاد تاکہ زیادہ آڈینس تک آپ کی آواز پہنچے دس بجے آپ سکارڈ اناؤنس کر رہے ہیں ایک دو گھنٹے میں سب نے سوس ہو جانا ہے تو کوئی نہیں پڑتا تو میں حیران ہوں کہ یہ دس بجے رات کو انہوں نے کیوں سکارڈ اناؤنس کیا لیکن چلو اتنا تو چلتا ہے فیر ہے انڈین ٹیم کا یہ سکارڈ آپ کو کیسا لگا آپ مجھے لازمی کومنٹ باکس میں بتائیں اس میں جو میں you know i'm really looking forward to see ابھی شیخ شرما انیکشن بہت زیادہ ہمیں انتظار ہے ان کی طرف سے اچھا جو میرے اندر کا کرکٹ فین ہے نا وہ جب کوئی exciting talent دیکھتا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں بڑی opposition's کے against اس کو کھیلتا دیکھوں بڑے matches میں یہ کیسا perform کرتا ہے ابھی شیخ شرما شاید یہاں بنگلہ دیش کے against 3-0 T20 match اگر کھیلتے ہیں شاید یہ ماردھار کریں گے اور مطلب بنگلہ دیش کو بہت ہی ماریں گے بہت ہی ماریں گے ایسا لگ رہا ہے لیکن مالا کب آئے گا آپ imagine کریں بھارت T20 match کھیل رہا ہے رات کے time Australia میں اور وہاں جا کے یہ attack کرتا ہے ہو جا ہو جا تو مزا آئے گا دیکھنے کا یا انگلینڈ کے against کھیلتا ہے یا نیوزیلینڈ میں جا کے ان کے چھوٹے میدانوں میں سو ایسی کرکٹ دیکھنے کا مجھے بڑا مزا آتا ہے پھر obviously جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میانک یادو کو پہلی دفعہ انڈین ٹیم کے لیے بلایا گیا IPL میں میرا خیال ہے دو من آف دا میچ تھے ان کے بڑی جلدی باہر بھی ہو گئے ان کو انجری ہو گئی تھی پھر یہ بی سی سی آئی کی جو اکیڈمی ہے بینگلورو میں وہاں اپنی انجری دور کرنے گئے اور وہاں ایک اور ان کو انجری آگئی تھی اب یہ میرا خیال ہے بی سی سی آئی نے disclose نہیں کیا تھا یا میں نے پڑھا نہیں کہ ان کو کرکٹ اکیڈمی میں بینگلورو میں کس چیز کی انجری آئی تھی میری نظر سے نہیں گزرا لیکن وہاں پہ بھی ان کو انجری تھی تو ڈبل ڈبل انجری تھی اور کہیں نہ کہیں باتیں چل رہی تھی کہ بارڈر گوازگر ٹرافی کے لیے ہمیں میانگ ایک آدھے ٹیسٹ میچ میں بھی مل جائے تو بڑی بات ہے پرت میں ابھی جب بارڈر گوازگر ٹرافی کی آگے بات آئے گی ابھی تو تھوڑی سی دور ہے مجھے لگتا ہے ایک جو ایسا وینیو جہاں انڈین ٹیم کو انڈین ٹیم کو کیا ساری دنیا کو بڑی مشکل ہوتی ہے وہ پرت ہے پرت میں اسٹریلیا ریڈ ہارٹ فیورٹ ہے اس میں تو آپ بھی ایگری کریں گے اس پہ خیر بلکل ڈیفرنٹ ٹاپیک ہے لیکن جسٹ امیجن اگر میانک یادب جیسا تیز بال ڈالنے والا بوائے اگر پرت میں کھیلا تو میرا کھیال ہے وہ ایسی کی تیسی پھیڑ سکتا ہے اسٹریلیا کی سو اس پوائنٹ او فیو سے ان کا انڈین ٹیم کے ڈریسنگ روم میں آنا یہ میرا کھیال ہے کافی ایک اچھی کال ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انڈین ٹیم میں ایک بولر ہمیشہ سے مس ہوتا ہے حالانکہ یہاں پہ بات مشہور ہے سب کانٹیننٹ میں کہ انڈین ٹیم کی بیٹنگ بڑی اچھی ہے لیکن انڈین ٹیم ریسنٹ پاسٹ میں جو بڑے میچیں وہ اپنے بولنگ سے جیتی ہے اب فوراں آپ کے مائنڈ میں بھومرا کی بولنگ آ جائے گی اس سے پہلے بھی انڈین ٹیم اپنی بولنگ سے کمبیک کرتی تھی اور لوگ زیادہ بیٹنگ اورینٹیڈ پلیس ہے ہماری یہاں پہ پہلے پچھلی جنویشن سچن کو پریس کرتی تھی یہ جنویشن ویرات کو پریس کرتی ہے تو بولرز بچارے کہیں پہ پیچھے رہ جاتے ہیں زیک کو کبھی اتنا کریڈٹ نہیں دیا گیا جو ان کی سرویسز ہیں عشیش نہرا وغیرہ وغیرہ بڑی سرویسز ہیں انڈین بولرز کی اجیت اگر کر وغیرہ کملے وغیرہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے انڈیا کے لیے لیکن ان کو وہ کریڈٹ شاید نہیں ملا جتنا بلے بازوں کو ملتا ہے یا مل چکا ہے صبح صبح پونے سات بجے ابھی میں نے اس ویڈیو کے بعد ناشتہ بھی کرنا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چھولے کلچے آج صبح صبح چھولے کلچے کھانے کا موڈ ہے تو بس یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر کے میں چھولے کلچے کھان چلنا ہے لاہور کے بھی چھولے کلچے بڑے اچھے ہیں چھولے کلچے کو نا ہم لاہور میں نان چینے کہتے ہیں وہاں وہاں تو چھولے کلچے کہتے ہیں تو آئیم آف ٹو ناشتہ آفتر اس ویڈیو سو انڈین ٹیم وائز کیپٹن کسی کو نہیں نومینیٹ کیا گیا حالانکہ انڈین ٹیم ایک ایسے ٹیم ہے جس کا وائز کیپٹن ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وائز کیپٹن ہے ہر دیکھ پانڈے آج ٹیم میں موجود ہیں لیکن ان کے نام کے آگے وائز کیپٹن نہیں لکھا ہو تو ابھی ہم کیا ازیوم کریں گے وائز کیپٹن کون ہے ایک اور ایکسائٹنگ نام جو اس ٹیم میں موجود ہے وہ ریان پراغ ہے جنہوں نے اپنی جھلک دکھائی ہے آئی پیل میں تو چلو انہوں نے دکھائی دیا اس کے بعد ڈومیسٹک میں بھی ان کے کلپ سامنے آتے رہتے ہیں آن این آف لیکن ان کو اس سریز کو کیشن کرنا ہے یہ ویسے تو مطلب اوبرال سارے لڑکوں کے لیے ہی ایمپورٹنٹ سریز ہے لیکن کچھ لڑکے ایسے ہیں جو بھیسی سے ہی انتظار کر رہا ہے کہ یہ ہمارے بڑے پلیئرز کو شاید ریپلیئرز کر سکتے ہیں اور ریان پراغ ان میں سے ایک ہیں بڑی خوبصورت بات ویرات کولی نے بھی ریان پراغ کو کیپ دیتے ہوئے کہی تھی کہ ہم نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے تو مطلب نام بجرہ لڑکے کا چاہے اوبر والی سطح پہ ہو یا نیچے والی سطح پہ ہو انٹرنیشنلز میں ہو یا ڈومیسٹک میں ہو ریان پراغ کا نام بجرہ جتنا انہوں نے اپنی فٹنس پہ کام کیا ہے بڑے لوگوں نے غلط ہو کے غلط پوائنٹ آف یو سے ان کی کافی سٹیٹمنٹ کو توڑ مر اڑ کے بھی پچھلے دنوں بیان کیا کہ یہ تو کرکٹ ہی نہیں دیکھتا وہ صرف ان کی بھوک تھی کرکٹ کی جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں تو میچیں نہیں دیکھتا وہ ایک جو ایک چیمپین کرکٹر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کوردہ ہوں دا ہے آپ پس چپایا کہ کلہ کہ یار میں ہوں دا میں میچ ختم کر دینا مكن ہوئی بھی اپنی ایرلی ڈیز میں یہی بات کرتے تھے نا کہ جب بھارت چیز نہیں کر پاتا تھا تو وہ گھر میں بیٹھ کے میں ہی دیکھ رہے ہوتے تھے تو میں ہوتا میں نے چیز کر دینا تھا تو وہی بات ہوتی ہے جب ایک کرکٹر کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہونا تو اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یار میں ہوتا میں اس سے بیتر کر سکتا تو ان کے اندر کافی زیادہ بھوگ ہے اور یہ بھوگ اب ان کو رانس کے ساتھ کنورٹ کرنی پڑے گی اور جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو رانس کے ساتھ کنورٹ کرنی پڑے گی وہاں پہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سنجو سیمسن کا نام نہ لیں سنجو سیمسن کا تو کریر یہ ہے کہ ایک فارمیٹ سے دوسرا فارمیٹ دوسرا فارمیٹ سے پھر پہلا فارمیٹ پھر تیسرا فارمیٹ وہ بھاگم بھاگ ان کی لگی ہوئی ہے سنجو سیمسن ابھی تک پوٹینشلی انڈین ٹیم کے ایک ریگولر میمبر ہو جانے چاہیے تھے اس میں سنجو کی بھی بہت گلتیاں ہیں ایسا نہیں ہے کہ سنجو کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں ہوئی ہیں اس کو بہت زیادہ اس کی جگہ کو چھیڑا گیا اوپر نیچے فارمیٹ چینج وغیرہ وغیرہ لیکن جہاں پہ پہلے کھلانا چاہیے تھا اکثر ماں پہ پہلے نکھلایا لیکن جب آپ انفرشنیٹلی ایسے پلیئر ہوتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی بیڈ لکھ چل رہی ہوتی ہے کوئی آپ کو لائکس دس لائکس میں آپ نہیں آتے وغیرہ وغیرہ بڑی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو جو اپورچنیٹی ملے آپ کو دونوں ہاتھ اس کو گراب کرنا بڑتا ہے کہ جی اب نہیں میں اس اپورچنیٹی کو چھوڑوں گا اور آپ اپوزیشن کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ساتھ کیری کریں کیونکہ آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے اب تو پرفارمنس نہیں چھپتی آپ کی پرفارمنس چاہے تیس چالیس آپ کے ایسے رنز دوں جو ٹیم کی جیت کے کام آئے ہیں آپ نہیں چھپتے بھائی آپ کو کیری کیا جاتا ہے تو سنجو کی طرف سے ایسی پرفارمنسز ایکسپیکٹڈ ہیں کہ مجبور ہو جائیں سب کیار ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور it's very sad to see a player like سنجو سیمسن کے ان کو ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ ان کو you know جب شفل کیا جاتا ہے سو میں بات کہہ رہا تھا پہلے میانگ یادو کی جب ہم انڈین بالنگ کی بات کہہ رہے تھے سب سے مین امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ میں ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ڈومیسٹک میں ایسا کوئی بالر مجود ہے جو ڈیڑھ سو کو ٹچ کر سکتا ہے اور اس سے پہلے عمران ملک تھے جن کی بڑی ہائپ بنی لیکن عمران ملک کے ساتھ کیا ایش ہو تھا کہ ان کو مار بہت پڑتی ہے کٹ بڑی پڑتی ہے لائن اور لینٹھ ان کی سٹیبل نہیں ہے شاید انٹرنیشنل لیول پہ آکے آپ دیکھیں گے کہ میانگ کی یادو بھی شاید اتنی سٹیبل بالنگ نہ کر سکتے ہیں یار یہ جو ڈیر سو بھی بال کرنے والے بالر ہوتے ہیں نا ان کی فیلنگز اور ہوتے ہیں بھائی یہ دماغ سے کم ہی سوچتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے آکے تیز وال ڈالنی ہیں اس میں چانسزار ویری ہائے کہ آپ کی لائن اور لینٹھ بگڑھنے کا چانس ہوتا ہے ہاں دنیا میں ایک دو مجھے اگزیمپلز ملتی ہیں ایکسپریس فاس بولرز کی شاید ایک فورن میرے مائنڈ میں آتا ہے جس کی لائن اور لینٹھ میں وہ بادشاہ بندہ تھا آپ گلت سوچ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے میں شوی بختر کا نام لوں گا لیکن نہیں میں یہاں پہ شین بونڈ کا نام لوں گا نیوزیلینڈ کے راول پینڈی ایکسپریس وہ ایکسپریس فاس بولرز وہ کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے وہ اپنی کیٹیگری میں اکیلا بے تاج بادشاہ ہے شین بونڈ آ جاتے ہیں باقی فاس بولرز میں میرا کہلہ ہے شین بونڈ کے علاوہ مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو نائنٹی فور نائنٹی فائیو کو ٹچ کرتا ہو with proper سیمن سوئنگ کنٹرول تھا ایون کہ مجھے یاد ایک دفعہ شوی بختر نے خود ہی اسکریٹمنٹ دی تھی کہ فاسٹ بولرز میں ایسا بندہ جس کی proper grip ہے کہ میں چاہوں تو اندر لے کے آؤں میں چاہوں تو باہر لے کے جاؤں ان کا بال کے اوپر proper grip ہے کنٹرول ہے وہ شین بونڈ ہے تو وہ ایک ایکسپشنل کیس ہے ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ on and off اچھی بالنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ڈیڑھ سو بے بال کرتے ہیں ان کو زیادہ نظر نظر نہیں آتا یہ بس آتے ہیں اور ان کا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے سے بھی تیز بال کرانی ہے ان کی psyche علید ہے سو ان کو آپ کو margin دینا پڑتا ہے ان کو آپ کو یہ جو runs کھانے کی ان کی عادت ہے آپ کو وہ تھوڑی سی برداشت کرنی پڑے گی اور again بہت important ہے آپ کا اپنے squad میں ایک ایسا لڑکا carry کرنا جو سب اسے different ہے اور میان کی عادت ہے ان سب اسے علید ہے اپنے pace کی وجہ سے اس میں آپ کو اس کے runs کی وجہ سے تھوڑی سی تھوڑا سا آپ کو compromise کرنا پڑے گا سو تیسرا تیسٹ دوسرا تیسٹ match بلکہ تیسرا تو ہے ہی نہیں ہے دوسرا تیسٹ match کانپور میں تیسرا دن in fact آج ابھی جب میں صبح صبح اٹھ کے میں نے دیکھا تو آج بھی 80% بارش آری تھی کانپور میں اور بڑے لوگ confused تھے کل جب میں نے ویڈیو بنائے کہ جی local administration کے لیے بڑی shameful بات ہے کہ match نہیں ہو سکا تو بڑے لوگ جو ویڈیو دیکھتے نہیں ہے وہ اوپر اوپر سے comment کر دیتے ہیں کہ جب بارش ہو گئی اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی انڈین میڈیا کو پڑھیں آپ جا کے جو اچھے لکھنے والے ہیں اچھا بولنے والے ہیں ان کو جا کے دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ میں بھینگے پاکستانی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں تو آپ کو یہ بات چھبتی ہے کہ یہ پاکستانی ہمیں کیوں بتا رہا ہے جبکہ اب اپنے لوگوں کو پڑھ لیں لوگ کیا بات کہا رہے ہیں کہ کانپور میں کل انہوں نے جب بارش رکی تب بھی کورز نہیں ہٹائے بیسیکلی انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ جب آپ ایک سگنل دیتے ہیں کہ چلو یار ہم کوشش کرتے ہیں ہم کورز ہٹاتے ہیں گراؤنڈ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ تو لیدہ بات ہے کہ آن این آف بارش آتی رکھ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو کورز دوبارہ آ جاتے ہیں آپ یہ پریڈکٹ تو نہیں نہ کر سکتے کہ پانچ منٹ کے بعد بارش ہونی ہونی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جب بارش رکھتی آپ کورز ہٹاتے ہیں اور اپنی طرف سے کوشش شروع کرتے ہیں وہ کوشش بھی نہیں کہا رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جتنی بارش ہو گئی ہے یار آپ ڈے ختم ہونے سے چار پانچ گھنڈے پہلے کال آف اگر کر دیتے ہیں نا تو مسئلے ہیں اور اگین آپ جو انڈیا میں اچھے لکھنے والے ہیں اچھے بولنے والے ہیں ان کو سن لیں ان کو پڑھ لیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کانپور تیاری کے حساب سے انفرسٹرکچر کے حساب سے ڈرینش کے حساب سے ان کی فرڈ لائٹ کے بھی تک مسئلے ہیں جو کہ مجھے بڑی امید تھی کہ یہ پہلے دن سے پہلے ٹیسٹ میں شروع ہونے سے پہلے اس کو صحیح کر لیں گے انہوں نے وہ بھی صحیح نہیں کیے اور ٹیسٹ میچ میں اکثر کروشل سٹیج میں ضرور پڑتی ہے آپ کو فرڈ لائٹس کی اس کی کچھ لائٹیں خراب ہیں لائٹیں کم ہیں پرانی ہیں تو ایسے مسئلے کانپور میں ایک ویسٹ کرتے ہیں اب آپ کے کنٹری پہ بات تو ریاس کا مذہب یہ نہیں ہے کہ آپ نے غلط چیزوں کو بھی بیک کرنا شروع کرتا ہے پہلے بات سن لیا کرو پھر بات کیا کرو سو اگین رات کو دس بی جس کوٹ اناؤنس کیا تھا بڑے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ابھی شاید پتا لگ گیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ مجھے یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں سنڈے مارننگ ویسے تو میں سنڈے کی چھٹی کو چھٹی نہیں مانتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل چھٹی ہے نا وہ سیٹرڈے کی ہوتی ہے بندے کو پتا ہوتا ہے اگلے دن سگون ہے سنڈے کی کیا چھٹی بندے کو پتا ہے اگلے دن میں نے آفیس جانا ہے وہ لیدہ بات ہے میرا تو یہی آفیس ہے لیکن جو لوگ کام کرنے والے ہیں سنڈے کی چھٹی کیا چھٹی تو خیر ناشتہ بریکفرسٹ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سنڈے کو مجھے کامنٹ باکس میں لازمیں بتائیں گوڈ مارننگ ہم جب آپ کو پتا ہے موسیقی